ایسے تقریباً آج کب ہر مرد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ دوسری شادی کریں لیکن میں اس کا تھوڑا سا دوسرا پہلو رہتا ہوں کہ مرد کی دوسری شادی سے عورت کو کیا فوائد حاصل ہوتی ہیں لیکن میں آپ کو بڑی بڑی کلیر لیے بات سمجھوں گا کہ جو مرد کا دوسرا یا تیسرا نکاح کرنے کا جو سکرم اور اصداد کو ہے وہ مردوں کو بھی نہیں ہے عورتوں کو اپنی مرضی سے عرام کرنے کا موقع مل جاتا ہے ماما گھر جانے کے لیے وافت ہے مل جاتا ہے یہ اٹینشنی کی پیچھے شہر کو کیا اس کو کھانا کون دے گا کپڑے کو انتیار کرے گا اور ماردوں کو حرام رشتہ اور حرام کاریوں اور حرام جگہ ایسا پر بات کرنے سے بچ جاتا ہے عورتوں کے اللہ کی طرف سے بنائی ہوئی صافت اور طابق مہانہ بھی اس کو عرام مل جاتا ہے گھر کی کام والی بننے کی بجائے وہ گھر میں اور بھی بہت سے کام اور کوئی ہنر اور کوئی گورس کی طرف توجہ دے سکتی ہے لحمی دولت کام اور بچوں کو سنبھالنے کی وجہ سے جو عورتوں کا کسیت کا حال ہوتا ہے وہ 35 سال میں ہی ختم ہو جاتی ہیں نام زہری حسن بچمہ غیرنہی باطمہ حسن مٹاپا اور دوسریں امراض کے شکار پڑھاتی ہیں نماز اور دیگری بادات یک سید نہیں کرسکتی ہیں اپنی عطاک راضی کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا اور اس سب کے پیچھے کیا سوچ کر فرما ہے جو صرف میرا اور آپ کا ہی ہوتا ہے یہ جو انسیکریٹی جو کہ بیماری بن جو پلیتی ہے یہ جائن نہیں دینے دیتی ہیں میری مرضی کے مطابق چلے ارکا مجھ سے پوچھ کر کرے بغیرہ بغیرہ اور کہ آج کی عورت کے دل و دیواغ میں کھومنے والے کے آلات کا اللہ کو علم ہے جب اللہ قرآن میں حکم دے رہا تھا اور اللہ کے رسول اور صحابہ نہیں اور ان کے بعد آنے والوں نہیں بلکہ ترکی ایران اور رب مالک مصر شام الجزائر سب میں آج تک مات کی ایک سے زیادہ نکاح کرنا عام ہے یہ ان کے دور کی بات بتا رہا ہوں آج کی عورت جو کہ یہود و حنود کے پروپیگنڈا کا شکار ہے وہ پوری عورت ذات کی دشن بننی ہے کتنی بیچاریاں ہماری اور بے بہت راکیافتہ لڑکیاں کھروں میں بیٹھی پوری ہو رہی ہیں لیکن اکثر عورتوں میں جو فتنہ پھیلائے ہوا ہے کہ عورت کو یہی غم غم بہت ہے کہ اس کا مرد کسی اور شریف کیوں ہے ان کا دور دیکھو ساٹھ فیصد دنیا میں عورتی ہیں اور چالیس استماد ہر گھر میں عورتوں کی طرح دیکھ لو اللہ کے نظام میں رکاوٹ دارنے سے معاشرہ ہوئی اور بربادی کے طرف جارہا ہے یہی عورت مرد کے حرام افیرز کبھی رونا روکی ہے ایک سے زیادہ نکاح اللہ نے مرد کی دسمانی ضرورت کے لیے رکھے صحابہ کی دور میں جب صحابہ غزوات میں جہاد میں بڑی تعداد میں شہید ہو جاتے تھے وہ اس وقت بھی جو بیوہ میں اڑکیاں ہوتی ہیں ان کی مشکل سے گھروں میں عدد پوری ہوتی اور ان کو جو ہے وہ ان کا نکاح کر دیا جاتا تین شگو سے نکاح کی پیغام آ جاتے تو آج کی عورتیں خود ہر چیز کو مشکل بنایا ہوا ہے میری یہ ویڈیو شاید بہت ساری کلتین کو بری لگے تو میں یہ بات آپ لوگ اسے سوچیر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو ہے نا وہ حلال رشتے اپنائیں بجائے اس کے کہ آپ حرام کریں مقتلہ شکریہ شکریہ شکریہ